ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ایکوے محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا جو دل میں اُترے حسی مناظر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا نظر پہ ہو جب کساب گمبر ہو جب تسول میں روح احمد ہو جب تسول میں روح احمد مچل مچل کے طرف کے ظاہر مچل مچل کے طرف کے ظاہر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ایکوے محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا یہ دور دوری ہو بس حضوری تمنہ ہو یہ ہماری پوری جو بھیجنا تم صلاح میں آتے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ایکوے محبوب کے مسافر ایکوے محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن من لسانی افقہو قولی الحمدللہ اللہ زی لا معنی لحکمہی ولا ناکز لکزائی والصلاة والسلام على سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ وفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ باب آز بلند پڑی السلاة والسلام علیکہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بولیے کرم کی دعایا جملہ یار کرم کی جب نظر کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمبدے خزرا کو حالے دل سنائیں دل سنائیں مکینے مکینے گمبدے خزرا کو حالے دل سنائیں گے بولیے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے قسم دید دید کے قابل قیامت می رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم دو صلاحات کے بعد نہایت حباج احترام علماء کرام نات خان نشری لحسان موزد و مختقشم سامین حضرات محترم محمد قاسم صاحب محترم جمشید صاحب بلہ شاہ صاحب حکم فرمایا چاند مند کے لئے حاضر ہو گیا دعا ہوں خالق کائنات ملک یاسین صاحب اور دیگر ساتھی مدینہ شریف کی حاضری پہ جا رہے ہیں ملک یاسین صاحب مغل صاحب یاسین مغل صاحب اور کرام مغل صاحب اور دیگر ساتھی آبت صاحب صاحب نومرے کی ادائیگی کے لئے بزم حسان کے یہ عہد دران ہیں دعا گہوں خالق کائنات ان کا جانا آنا اپنی بارگ علیہ میں قبول و مزور فرمائے اور اس جیسا سفر کائنات میں ہے ہی نہیں اور امام الانبیاء علیہ اسلام کا فرمان ہے لوگ کہتے ہیں مدینہ کی بات کرتے ہو مکہ کی کیوں نہیں کرتے تو سرکار نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہے من حج البیت ولم یزرن فقط جفان فرمایا جو حج کرنے کو آیا اور میرے پاس نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور فرمایا امام الانبیاء علیہ 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 نے کہ مدینہ شریف جو آیا گمبد خزرہ کی زیارت کی میری قبر کی زیارت کی میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے روزے پہ آ گیا میری قبر کی زیارت جس نے کر لئی تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے شفاعت واجب ہے بڑے بڑے لوگ مدینہ گئے ہیں بڑا بڑا عدب و احترام کیا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں مکہ پاک حاضر ہوتے ہیں تو عدب احترام کے ساتھ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزے کی نیت کر کے بھی جاتے ہیں جیسے عمرہ کی ادائیگی کی نیت ہے نا اس طرح یہاں سے بھی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم روزہ رسول پہ جائیں گے اور لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ روزہ رسول کی نیت کرنا یہ شرک ہے یہ عبیدت ہے یہ حرام ہے میں نے کہا یہ ہمارا ایمان ہے کدھر سے نیت کر کے جاؤ ہم اللہ کے گھر میں بھی حاضر ہونا ہے مصطفیٰ کے در پہ بھی حاضر ہونا ہے یہ ہے تو لہذا اللہ ان کا جانا قبول فرمائے اور میں ان سے بھی درہاس گزار ہوں کہ جب بیت اللہ شریف حاضری دیں اور روزہ پاک پہ مدینہ شریف جب مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے گمبت حاضر ہوئے ہیں سب کو یاد رہ کہ دعا کرنا ہمارے نجات کے لئے یہی کافی ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فت تاب یون تو محبوب کی اتباع کرو یا اللہ جب محبوب کی اتباع ہو جائے گی تو پھر کیا ملے گا فرمایا یو حبیب اللہ پھر رب تیرے سے پیار کرے اتباع لازمی ہے اتباع کرنی ہے آگے سے تھوڑی سی سبحان اللہ ٹھیک ہے تھوڑی سی اور پیچھے سے بلکل سبحان اللہ نہیں نہ پتہ نہیں کیا بات ہے آن دینے بندے دا پچھا سی ہونا چاہید ہے ٹھیک ہے میں بھی حکم پہ آذر ہوا کوئی تقریر کے لیے نہیں مبارک بات دینے کے لیے آذر تھا لوگوں بندہ محبت کرتا ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کی کوئی وجوہات کسی سے پیار کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یا بندہ کسی کی حسن کی وجہ سے بندہ بڑا حسین ہے بڑا پیارہ ہے حسن کی وجہ سے پیار کرتا ہے یا بندہ کسی کی سخاوت کی وجہ سے بڑا سخی ہے بندہ اس سے پیار کرتا ہے بڑا سخی بندہ ہے یا بندہ کسی کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر پیار کرتا ہے کہ یار بندہ بڑا شجاعت والا ہے بہادر ہے میں اس لئے اس سے پیار کرتا ہوں اس کی بہت ساری مسائلیں ارز کی جا سکتی ہیں مگر آگے چلتے ہیں ہم محبوب دعالم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے اور ہمارے ایمان کا یہ عصہ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے یہ جوز نہیں ایمان ہے ہمارا کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں تو عام بندہ کسی کے علم کی وجہ سے حسن کی وجہ سے شجاعت کی وجہ سے سخابت کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو محبوب کے علم کا سانی کائنات میں نہیں محبوب کے حسن کا سانی کائنات میں نہیں محبوب کی شجاعت کا سانی کائنات میں نہیں محبوب کی سخابت کا سانی کائنات میں ہے اور بندہ ایک اور وجہ ہے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے نا تو اس کا ذکر کسرہ سے کرتا ہے مثلا اگر منو پلہ شاہران پیارے یا قاسم صاحب نہ پیارے یا ملک صاحب نہ پیارے یا مغل صاحب نہ پیارے تو میں انہوں نے ذکر کروں گا یار بڑے اچھے بندے نے نائس آدمی نے یار دیں گا میں فلان سے جان دیں میں بار بار ذکر کروں گا ذکر کرتا ہے بندہ کسی سے محبت ہو تو اس کا ذکر جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسرہ سے کرتا ہے تو محبت ہے رسول سے اب پچھلے پراؤں نے آئے نہیں یا ویسے کوئی باگے آگے توانو سانڈے داس وزے لے جا مانگے سبان اللہ کیا دیجئے یار کچھ نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہو صاحب آپ ادھر آتے ہو تو ہمارے ہاں تقریر نہیں کرتے ایردگید بڑی تقریریں کرتے ہو تو تقریر رونا پھر آتے ہو سبان نہ کہو میری یہ ڈیمان ہے سبان نہ کہو کہ تقریر ہو جائے گی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ پوری کا دیں گے تھوڑی اسی بندہ کسی کی علم کی وجہ سے پیار کرتا ہے حسند کی وجہ سے پیار کرتا ہے شجاہد کی وجہ سے پیار کرتا ہے سخاوت کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور جس سے پیار کرتا ہے پھر پھر اس کا ذکر کا سر سے کرتا ہے اور ہمارے محبوب علم کتنا ہے جو ہو چکا مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ بھی جانتے ہیں اور جو قیامت تک ہونے والا ہے ہمارے محبوب آپ پیسے نہیں دیکھنا میری طرف دیکھو ساڑھے آٹھ بجے مدلی لوڈ پہ ٹائم ہے ساڑھے نو بجے کنگنی والا ٹائم ہے ساڑھے دس پہ اگل شکرون ٹائم ہے آپ ٹائم دیکھ لو میں ٹائم قربان کر کے آیا ہوں علم کے وجہ سے پیار کرتا ہے ہمارے محبوب کو اللہ رب العزت نے اتنا علم اطاف فرمایا جو لوہ پہ اور کلم پہ لوہو کلم جس کو کہتے ہیں نا جس تختیق پہ سارے قیامت تقدیریں لکھے ہوئی ہیں وہ تو آئیں ہی سینہ مصطفیٰ میں بلا رقم بلا یا بشن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشک اور تار چیز کا لکھ لوہ محفوظ میں محفوظ قرآن تھا نا لوہ محفوظ پہ سارا سارا قرآن تھا لوہ محفوظ پہ تو سارے لوہ محفوظ سے سینہ مصطفیٰ میں تو لوہ ہوئی مخلوق قرآن رب کا کلام تو علماء محدثیر حقیاء صوفیاء فرماتے ہیں جو لوہ میں کھانا وہ تو سینہ مصطفیٰ میں آہی گیا بات سننا تھا توجہوں سے اوہ شیر سننے والوں اگر آزاؤں سے یہ بھی بات سننا لوہ ہو وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار رہے کہ جو لوہ میں تھا قلم قلم جس نے لوہ قلم پہ جو لکھا تھا وہ سارے کا سارا سینہ مصطفیٰ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں اور لوہ محفوظ میں جو تھا وہ تو سینہ مصطفیٰ پہ آہی گیا چونکہ لوہ محفوظ ہے خدا کی مخلوق لوہ محفوظ ہے خدا کی مخلوق لوہ محفوظ خدا کی مخلوق اور خدا کی مخلوق ہے لوہ محفوظ آپ محبوب کی بات کرتے ہیں رب اے سونے ربان یہ لوہ محفوظ کے سارا کوئی لکھ شڑے ہے کیا کو تُو نے لوہ محفوظ پر فضل عظیم کیا ہے فرمایا نہیں لوہ محفوظ پر ہر چھی موجود مگر لوہ محفوظ کے بارے میں فضل عظیم کا بادہ نہیں کیا لوہ محفوظ میں نے تجھ پہ تجھ پہ فضل عظیم کیا ہے نا یا اللہ فضل عظیم کس پہ ہے اگر ہوش رکھو تو بات سنا دوں کوئی سبحان اللہ ہے ہی نہیں لوہ محفوظ پر جو تھا وہ تو سینے میں آ ہی گیا اور لوہ چونکہ مخلوق ہیں کلم چونکہ مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کی ساتھ پہ ہوا اب جو مخلوق کے سینے میں تھا کلم نے لوہ محفوظ پر جو تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ تو سینہ مصطفیٰ میں آ ہی گیا مگر محفوظ کے بارے میں خال کے کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے محفوظ جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تجھے وہ علوم عطا کر دیئے یہ تیرے راب کا تیرے پہ بڑا فضل عظیم ہے گال بڑی بڑی سنائیے نعرہ پہ آو ساڑا مقتدی ٹھیک پہ مات ہے رسپانس کو نہیں پہ آگا ہوں دا کیونکہ گال تو انہوں سمجھ ہی کو نہیں آئی گال بڑی بڑی ہے تو اے تو آڑے سیران دے ہوتو شاید لانگ گئی ہے ہونکم انہوں بندہ ہے گال دا سکتا ہے میں تھے بڑا ٹیل لائے نا اس گال پڑا نواز تھی ہے کہ سنانواز تھی میرا تھے بڑا ٹیل لگ گئے نا کوئی بندہ تو اڑی چوئے گل دا سکتا ہے کہ میں کی آکھے ہیں کوئی جرت کرے نہ یہاں راجی کچھ نہیں ہوں ہاں اوصلہ رکھو لو خدا کی مخلوق لو کلم خدا کی مخلوق بات سمجھو پھر سبان لکھاؤ گے لو خدا کی مخلوق تو لو پہ فضل کبیر نہیں بولو لہو پہ فضل کبیر فضل کبیر کا وعدہ تو مصطفیٰ سے ہے نا فضل عظیم ہے مصطفیٰ پر کس بات پہ کس بات پہ فضل عظیم ہے سونا جو تُو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے وہ علوم ادا کا دیئے ان کے بعد رب فرماتا ہے تیرے پہ تیرے رب کا بڑا فضل عظیم چلو تو آنو تو آڈی مطلب دی تکری سنا دیں ان لوگ آن دینے نہیں دا دیوار دے پچھے بھی نہیں جان دے ان نبی نو کال دا پتا نہیں دا اللہ ہی جان دے اللہ عالم الغعب میں کہا ساڈی محبت ہے سرکار دے نا اے سانیاں چاولاں مولوی نام آریا کر کیوں اسیاں دیوانے مصطفیٰ دے پروانے مصطفیٰ دے سرکار دے علوم ہے گھے بھی منن والے ہیں تے سونے نو پچھے سونے ہیں تیرے تے جو فضل عظیم ہیں بڑا فضل ہے تے کنے کو علوم نے سیدنا فاروق کے عظم فرما دے نے سرکار نے پڑھائی نماز فجر تے ممبر تے تشریف رکھی زور تا خطبہ ارشاد فرمایا زور تا پڑھائی پھر ممبر تے پھر اثر تاک اثر پڑھائی پھر ممبر تے پھر مغرب تاک سیدنا فاروق کے عظم نے پچھا سیادی حدیث ہے فرمایا پچھا گیا سیدنا فاروق کے عظم انہوں کے مصطفیٰ نے کی بیان کی تا فاروق کے عظم خلیفہ دوم فرمان لگے جو ہو گیا ہے اوہی داچھڑے آج جو ہو نال ہے اوہی داچھڑے آج جو ہو چکے ہاں سی اوہی داچھڑے آج جو ہو نالا سی آئے 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 اوہ جڑا ہو نالا سی اوہی داچھڑے آئے سونے نے فرمایا جیسے میں گیا نا میرے آجتے سرکار دے علوم پتہ کنوں پورے ہوئے جنہوں قرآن مکمل ہوئے سرکار دے بھی سال دا وقت آئے وہ دو علوم پورے ہو گئے اس تو پہلو دیاں گلنا کینے پہلو دیاں گلنا اے نے کہ سرکار فرما دے میں جیسے لئے میرے آجتے گیا نا اللہ نے اپنی قدرت ہاتھ میرے شانیاں دے درمیان رکھیا ہے وَوَادَا يَادَهُ بَيْنَا قَتْفَيَّا قدرت ہاتھ رکھیا میرے دوہا شانیاں دے درمیان وَوَجَدْتُ بَرْتَحَا بَيْنَا سَدْا يَيَّا اس ٹھنڈکنوں میں اپنے سینے اندر محسوس کیتا فرمایا فَعَلِمْ تُو مَا فِيْسَمَاوَاتِ وَمَا فِيْلْآتُ آسمانہ دے بھی سارے علوم آسل ہوگا زمینہ دے بھی سارے علوم آسل ہوگا ہم محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے اور علم اتنا ہے جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں جو قیامت تک ہونا لے سونا وہ بھی جانتے ہیں بگیان بکڑی اٹھا کے لینکے آئے بگیان بکڑی اٹھا کے لینکے آئے یہودی نے بکڑی کھولے اس بگیان دے کھولو بگیان پھلے تے کھولو گے کہیں دے عجیب بندہ آئے رب العالمین نے منہ رجق دیتا ہے تو میرے کو رجق پیاں کھولنا آئے وہ یہودی کہنے لگا قدیب بگیان نہیں بولے تو پیاں بولنا ہے یہ قدیب بگیان میں حیران ہویا تجب ہویا منہوں قدیب بگیان نہیں بولے وہ بگیان کہنے لگا حیران کی والی اے گل نہیں قدیب بگیان نہیں بولے حیران کی والی اے گلے مکہ دیبادی اندر امام علمبیہ تشریف لے آئے نے تو ہونتی کر سرکاں تھا کلمہ کیوں نہیں پڑے آ وہ یہودی کہنے لگا جیسوسوں نے قلپیاں پیجنا ہے اوہ دیاں شانہ کی نہیں میں قربان جا لوگو وہ بگیان کہنے لگا اوہ دیاں شانہ ہے نہیں جو پچھے ہو گیا ہے اوہ دیاں میں خبرہ دیندہ ہے جو قیامت تک ہون مال ہے سونا ہے اوہ دیاں میں خبرہ دیندہ ہے جب امام علمبیہ علیہ السلام نوکنیاں کو خبرانے حسط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں مال پہ آسی صدقائے دا ایک قریمت دا مال صدق دا مال پہ آسی امام علمبیہ آنے میری ٹیوٹی لگائی فرمایا ابو حریرہ صدق دا مال پہ آئے یہ دی حفاظت توں گدو کرنی ہے یہ پیرا توں دینے ہے رات نو چور آ گیا لاب پرن کے گلے نو لاب پریا ابو حریرہ فرما دینے میں پکڑ لے آئے میں کہا میں تے نو سرکا دی بار کا دیندر لے کے جانا آئے اوہ کہن لگا منو امام علمبی آ دی بار کا دیندر نہ لے جا میرے نکے نکے بچے نے اے میں معاشی حالات ہوتاں گا اس واس تعمل پہ کرنا ماں آئی تو بعد نہیں آمانگا امام علمبی آ دے غلام ابو حریرہ فرما دینے میں صبح نماز فجر امام علمبی آ دے پیچھے دا گیتی میرے آقاں فرما لگے ابو حریرہ سنا رات علی تیرے چور دا کی بنے آئے رات علی تیرے چور دا کی بنے آئے ارج کیتی مازاگ دے کاجل والی آ منت سماجت کر کے گئے آئے میرے آقاں نبی غیب دا فرما لگے آئی کال دے کہیں دینے نبی نکال دے کاندے پچھے آقاں لاؤن والی خبر نہیں میرے آقاں فرما لگے بخاری شریف اندر دی سے میرے آقاں نے فرمایا بو حریرہ رات علی تیرے چور آج پھر آبے گا تیرے موہ گل جڑی نکلے اتیرے تیرے موہ گل جڑی جنہ جنہ پڑھ لے آج چکلو پیاری ہو بولو تیرے موہ گل جڑی نکلے اے تیرے موہ گل جڑی نکلے اتیرے کریں جو اشارہ ہو بے اوہو تقدیرے کریں جو اشارہ ہو بے اوہو تقدیرے امام الانبیان شلامنو کنہ علمیں میرے آقاں دے و غلاموں کنہ علم رکھ دینے حبیبِ یمنی آیا ہے مکہ دے اندر ابو جہل نے بلایا ہے اے سونا جی تلو ویند آئے لوگ کلمہ پاردے نے ساڑے ترمیان کوئی فیصلہ کرا جا حبیبِ یمنی آیا ہے صدیقِ اکبر امام الانبیان جسلے پیغام ملیا صدیقِ اکبر نونا لیا کہ سرکار گئے نہیں حبیبِ یمنی نے پوچیا اوہ کیوں بلایا ہے ارض کاتا ہے محمد عربی علیہ السلام تسی نبو بتا اعلان فرمایا ہے نبی باہت سے مویزہ دلی رن دیئے نبیے گہ بتا فرما لگے جو مویزہ تو بیکھنا چاننا ہے میں تینوں بکھا دینا جو تو بیکھنا چاننا ہے میں تینوں دکھا دینا ماں حبیبِ یمنی پہلا سوال کردائے اے سونیاں اوہ جناس سمانہ دے چانے دو ٹکڑے کر کے وہاو امام الانبیان اسلام نے انگلدہ اشارہ کیتا چان دو ٹکڑے ہو گئے آئے چان دو ٹکڑے ہو گئے اے انگل کسے ملنا دی نہیں اے انگل حراب دے حبیب دی انگل اٹھی میرے امام احمد رضا فرما دے تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلے جا چل گیا تیری انگلی اٹھ گئی جہاں سر کا دا گولام بیٹھا اچھی پڑو تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلے جا چل گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم میرے آنکہ فرما لگیو حبیب یمنی ارز گی تھی سونیاؤں کا موبے فرمایا تیرا زہری سوال سی ایک تیرا دیل اندر سوال ہے ارز گی تھی سونیاؤں کی فرمایا تیری ایک بچی ہے اکھاں تو نبی نہیں ہیں پیراں تو چل نہیں سکتی ہتھاں تو پکڑ نہیں سکتی تُو آنونو شفا مل جبے جا کلمہ میرا تُو پڑھ لائے شفا مہ خدا کو لو میں لے دے کلمہ میرا تُو پڑھ لائے شفا مہ رب اللہ عالمین کو لو میں لے دے ناما حبیب یمنی جیسلے کلمہ مکہ دندر پڑے آئے دھاوڑ کے جیسلے یمن دندر کی آئے جا کے دروازہ کھڑ کھڑایا آئے جڑی بچی بولنے سی ساکتی کہن لگی باراؤں نوالیا بے تُو کاؤں نے جڑی بچی بولنے سی ساکتی بولنا پڑی حبیب یمنی پہت آئے نی بچی زبان کی تھومی لیا نی اکھا کی تھومی لیا نے بچی بول کے کہن دی تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا زی ایک کالیاں زلفان والا تھے دو گھڑیاں ٹھہرے آئے تھے تھے کر گیا نور اوجا سونا مکے ہو بے تیمدیاں خبران خندق خودندہ حکم سرکار نے دیتا سیابا قدال مار رہے نے ایک پتھر نہیں پہ ٹڑدا ارز کی تھی سونا قدال بڑی ماری یہ پتھر ٹکڑے نہیں پہوندا سرکار دوالوں نے اسلام نے قدال پکڑی پتھر تے ماری اللہ اکبر نار کی تھی ماری پتھر فرمایا یمن دا علاقہ فتح ہو گیا پھر پتھر تے قدال ماری فرمایا ایران فتح ہو گیا ہے حلیقو نہیں فتح ہو اے بات اندر روئے نے اے بات دے وہاں کیاتھ نے فرمایا یمن اللہ رب العزت نے اسلام نہ اتا کر چھڑے ہے ملک شام اتا کر چھڑے ہے ملک ایران اتا کر چھڑے ہے مصطفیٰ سینکڑیاں سال پہلوں پہ خبران دیں دیں جو ہو گیا سرکار وہ بھی جان دیں جو قیامت تک ہونے والے سرکار وہ نے ساری میں تمہید بننے دا فائدہ کیے اے کیوں بن نہیں اے دلائل کیوں دیتے ہیں اے دلائل ایسوا دیتے ہیں کہ آج بھی تُسری مدینہ شریف جاؤ ایمان اے لے کے جاؤ کہ سونا قبر تہر اندر بھی بے خریہ ہے پہچان دیں کمیں پہچان ہوں گے مولوی سوال کر دیں نا ساڑے کہ نہیں جی نہیں یہ کمیں ہو سکتا ہے مہرہ چل قرآن ہوں دے یہ آہ ہوں دے مہرہ فرما دے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدَن مصطفیٰ ارسال میں جا کیتا ہے نا اور اس شاہ نے بے کہ شاہدِ گبائے یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدَن وَمُبَشِّرَن مَنَزِيرًا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدَن وَمُبَشِّرَن مَنَزِيرًا لِدُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُوَسَبِّحُ وَبُكْرَةً وَاسِيلًا میں قرآن ہوں دی آئیت آئندھی ہے اے حضرت صاحب آئندھی ہے میں کہا جی آئندھی ہے تیتاس شاہد کنوں کہیں دینے اے کبان ہوں میں کہا کبان کون ہوں دے جیڑا اُنسو فان اللہ علیاء کے پھر بابی ہوئے بھائی ہوئے میں کی کر سکنا تو اے دا اے میں قرآن پہ پڑھنا نا قرآن پہ پڑھنا قرآن پڑھے ہیں کوئی 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 فتوہ نہیں پہ دیندہ مصطفیٰ شاہد نے مصطفیٰ حاولی بولنا نہیں سننے اچھے بول ڈڑھ کے مصطفیٰ شاہد نے شاہد امام الانبیاء شاہد نے گوا 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 نے گوا امام الانبیاء علیہ السلام اوہ گواہیوں دیندہ جڑا بھیندہ ہو بے گواہی کون دیندہ جڑا ملنکو بھائی دینی پہ جا بلدے شاہد میں بے کھائی دینے نماز پہ بندہ پردہ ہی ایک قاتل نہیں ہے نا تیجیو نا دیواری ہے یہ دمینگنا نہیں یہ دے برود پھوڑ دینے ساہا بے کھائی داتا سار برود پھوڑ دینے امام دیندہ نا گواہیوں دیندہ جڑا اوہ بولو مصطفیٰ شاہد نے نا میرے آقا شاہد بن کے آئے نہیں دے شاہد آمانہ کیے گواہیوں دیندہ جڑا حاضر ہووے بندہ ہووے مجود ہووے بندہ ہووے گہم دائلم رکھدہ ہووے اللہ مارین نارے نا نارہ مارے تے زنوں پھڑ کے لے دیں تو انہیں نارہ مارنا ایک قاسم صاحب جمشید شاہ بلہ شاہ نارہ مارے سارے نارے تو ہی کر لینے مارنے نہیں اوہ سنیوں مصطفیٰ شاہد نے باہ سمجھانی ہے نا مصطفیٰ شاہد نے تے شاہد کو ہم دے شاہد آمانہ کیے گواہ تے گواہ ہم دے جڑا بندہ ہووے جڑا بندہ ہووے جڑا موجود ہووے تے قیامت آل دین صرف ساڑھی گواہی نہیں دے نہیں پچھلیاں ہمتاں دے بھی گواہی مصطفیٰ نے دے نہیں پچھلیاں ہمتاں دے گواہی امام الانبیاء علی شلام ارشاد فرمانی ہے قیامت تعدین ہوئے گا اللہ فرمائے گا اوہ اوہ قومات وانوم میں میرے نبیاں نے پیغام نہیں سی پچھایا چھوٹ بولنگے لوگ یا اللہ نہیں پچھایا نبیاں نبیاں رب پچھے گا اور نبیوں تُسی میرا پیغام تو حیدہ پچھایا نہیں سی یا اللہ بالکل پچھایا سی آخر تے میرا رب میرے محبوب نبیوں نے پچھے گا سونے ہاں گواہی دینے کوئی سبحان اللہ ہے نہیں ٹھنڈی ہو سنو آخر تے سرکار رب پچھے گا محبوبہ جیرے نبی پہ غلق کر دینے گواہی دینے کہ سونے نبیوں نے کہنا چاہیے تھا ہے کہ یا اللہ میں تو روح ہے ہی نہیں ساں میں تو موجود ہی کروں میں کہتا ہوں مصطفیٰ فرمان دینا ہے پھر میں گواہی دیاں گا میں کی کروں گا گواہی دیاں گا ٹھے سونہ محبوب انا دی گواہی دے گا ٹھے بلہ شاہ دی کیا انا دے گا انا دی گواہی بنی اس راہیل باریں دے گھی ٹھے ملک صاحب دی کیوں انا ہوئے گی مغل صاحب دی کیوں اوہ کاسمن صاحب دی کیوں نات خان دی کیوں مولوی دی کیوں اسی مصطفیٰ دا ذکر کرنے ہاں ٹھے سونہ فرما دا ہے میرے اعلان نبوت تو پہلوں جنہاں درود و سلام پڑے آپ پتھرانے میں اس پتھر نوں پہچاننا ماں آج بھی آج بھی جنہاں درود و سلام پڑے اس پاک کے سارے متفقنے کے مصطفیٰ دے روزے تھے ایک فریشتے دی رب نے ڈیوڈ لگائیے اور درود و سلام سوندے تے مصطفیٰ نوں پچاندے میں کہے مولوی جی پڑیے گجرانے ہوں تے فریشتہ مدینے سوندے آندے اور میں کہہ دے رب نے فریشتے کوئی ساندے کوئی سمات دیئے اپنے محبوبنوں کی نگو باشا اللہ سبحان اللہ اللہ و حق یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسیے تو پڑیے صدا و صدا ربے تیرا مدینے سینے دے دورنا پر دو سونہ سوندے پیار صدا و صدا ربے تیرا مدینے یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا مدینے مدینہ میرے امام احمد رضا نے کمال گی تھی بریلی دے تاہیدار فرما دینے امام احمد رضا فرما دینے لوگو اے تسیان دے مصطفیٰ قیب نہیں جاندہ میرے اللہ فرما دینے اے کملی والیا کہ تیرے کلوں تے خدا نہیں چھپیا جڑا کسے دے سامنے آندا نہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں سلام صدیق نے پچھیا سونے اے با تو ہاں دے چہرے والے رب نوچے سرے پہ کھیا جے سونا رب کسنا دا سی فرمایا سجے بھی نور سی کھپے بھی نور سی اگے بھی نور سی پچھے بھی سبحان اللہ تے نور سی دے پھر کی وے کیا فرمایا رائے تو ربی فی آخسان سورہ جڑا سبحان اللہ اچھی آکھے مدینہ جائے آسی بھی نات خاما کو لیں گلنہ سکھ لیں یانے یہ آندھے رہندے نہیں جہاں سبحان اللہ اچھی آکھے مدینہ جائے دعا تے چنگی یہ نا اورو تسی بھی ٹھٹکیاں دیو فیس بھی اللہ سبحان اللہ تو ہنو ہی کو نہیں ہوں دی مدینہ ریلانہ ہی تے چل سبحان اللہ کہہ دے مدینہ ریلانہ ہی تے سبحان اللہ کہہ دے مدینہ ریلانہ اہا ہمیں گربان جائے امام الانبی آلی سلام دیو غلام اے سونا آج بھی جان دا آئے 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 آج بھی جان دے قوت سماعت ایسی یہ اس فریشتے دی اے تو درود و سلام پڑھو وہ سوندہ ہے تے ارزکاد ہے سونے آن یہ سارے متفق نہیں رہے تے کوئی چگڑانے کی صدا سونے آن فلان بن فلانے تو انہو سلام پہ جیئے قبول فرماؤ وہ فریشتہ ارزکاد ہے ایک تے ایتھو پڑھ دینا تے یاسن مغل صاحب وہ تے کھلو گے پڑھنے گے نالے سارے ساتھی تے پھر جروہ مواجہ شریف دے سامنے کھلو گے نا تے پھر میری یہ گالی یاد آئے گی اللہ دی قسم تے پھر جروہ کھلو گے نا تے ذکاولہ رضوی دی گالی آئے گی کہ ذکاولہ رضوی نے سانوے تس کے پیٹھی ہے کہ سونا سوندہ ہے محبوب سوندہ ہے امام الانبیاء سوندہ نے اور سنیا انی ارا مالا تراؤن فرمایا جو میں ویکھنا تسی نہیں بھیندے اسماؤ مالا تسماؤن فرمایا جو میں سوننا تسی نہیں سون سکتے یہ میرے محبوب دی ذاتے والا صفات علم غیب اتنے کہ ایک چون تو درود پڑھ کہ مصطفی مدینہ سن دینے آئے آئے پڑھ لئیے درود سلام پڑھ لئیے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ سل لے اللہ کہتے کہتے بولیے کھلے آنکھ سل لے اللہ کھلے آنکھ سل لے مصطفی سو 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 محبوب جیدی خواب اندر آنکھ محبوب ہی ہی اور بولنا سن محبوب جیدی خواب اندر آئے وہ محبوب ہی ہی نہیں امام الانبیاء علیہ 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 فرمایا مر رانی فیل منا فقد رانی فان شیطان لا یتم سل سور تی فرمایا جیدی خواب اندر میں آما میں ہی ہنما شیطان میری مثل بن سکدا نہیں تو میں کہہ جنہوں مثل بنن دی طاقت ہے وہ بھی نہیں بن سکدا تو تینہوں تی محبوب طاقت ہی کو نہیں جنہوں طاقت بلا شاہ جی ہے وہ نہیں بن سکدا مصطفی دی سے فان شیطان اللہ یتم سل سور تی شیطان میری سور اختیار نہیں کر سکدا گال داست جمع سنیا اے امام الانبیاء جس دی خواب اندر آن کے کچھ چیز اطاق کر دینے وہ حقیقت اندر اطاق کر دینے مثلا میں کو بلا شار آم یا جمشید صاحب نو یا قاسم صاحب نو نات ساتھی بیٹھے کچھ چیز خواب اندر دیا صبح کوئی خواہ خالی نہیں کوئی کوئی شہر نہیں ہو نی بوسیر نو کچھ سونا ملیا سی تے کی دے کے گئے نے فرمائے چادر دے کے گئے نے چادر میرے کون تے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی فرمان دے نے امیر و مومن انخلیفات الرسول سید رہ فرو رضی اللہ تعالی دور خلافت مراد ستا امام الانبی دا دار نصیب ہو یا قدی وچ خواب دے ہو نظار یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تار یا رسول اللہ قدی آؤ غریبان دے محل یا رسول اللہ دکھان در دان بوہ آن مل یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ سید مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی فرمان دے نے امام الانبیاء علی اسلام خواہ بندر ملے نے میں نماز فجر سرکار دو علی اسلام دے پچھے ادا کی دی مولا مرتضی فرمان دے منو خواہ بندر امام الانبیاء علی اسلام نے خجور عطام فرمائی جس لئے خجور دی تی میں جس لئے بیدار ہویا ماں خجور وقر فروق عظم نے نماز بڑھائی اسے طرح جمع راتی امام الانبیاء پچھے نماز بڑھی سی میں فروق عظم نے پچھے حقیقت نماز بڑھی رات خواب دی گا لے حالت بیدار دی گا لے فرما دے نماز نماز بڑھی خجور آئی فروق عظم رضی اللہ اللہ نے منو خجور آتا فرمائی میں کھا دی امیر الممین ایک خجور ہو آتا فرما دی فرما یا علی تینو سرکار نے جتی اندی تین دوسری آتا فرما سرکار جی دی خواب اندر رہو تین کچھ اتا کرن تین ساڑی تو آڈی خواب نہیں مصطفی دی مصطفی تشریف لے اندہ اتا قو انفرا سات الممین فائن نا یا ضرو بن نور اللہ فرما مومن دی فرا سات کو لو ڈریا کرو رابد نور نال بیندہ رابد نال بیندہ محبت کرن مار بندہ علم دیوائے تو پیار کردہ اگر چار پان شکعہ اور نے کیونکہ ساتھی تشریف رکھ دینے آخری بات سنو گمبد خزرہ دا مکین پتہ چل جان دا کہ بلال ملک شام در چلا گیا آئے تو خواب اندر ملک سرکار فرما دینے بلال تیرا مدینہ آنتے دل نہیں کر دا تو بلال ابشی نے محض خواب نہیں سمجھی کہ خواب آئیے نے مدینہ بلائی مصطفیٰ نے مدینہ یاد کیتا سحابہ دا اکیدہ ویکھو سحابہ دا ایمان ویکھو اور قرآن دا اعلان کیے فَإِن آمَنُ بِمِشْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِ تَدَو فرمایا اسران دا ایمان لے آیا جو میں بلال ابشی دا ایمان اسران دا مشرق ہو جائیں گا ڈوب جائیں گا تیرے نار کسے چلنا نہیں اینا دے پچھے نہ لگیں بیکھیں بلال ابشیدہ عمل کیے بی بی پوچھیں کتھے چل لے ہو آکھیں میں سرکار کو چلنا اے کیا ہوں بیراب فرمان لگے منو سرکار نے مدینہ یاد کیتا ہے منو سرکار نے مدینہ وہ بولو منو سرکار نے مدینہ یاد کیتا ہے سرکار دا تے بی سال ہو گئے بلال ملک شام آئے نہیں پھر وہ کس شان نہ لائے نہیں کس عقیدت نہ لائے نہیں کس محبت نہ لائے نہیں یاد مغل صاحب غور نہ سنے آجے او مدینہ شریف جان والے امام الانبیاء دے غلاموں سعیدنا بلال ابشیر اللہ تعالیٰ نے سبر جرو کیتا ہے جس لئے مدینہ قریب آگیا ہے امام الانبیاء دے غلام بڑی خوشی خوشی نہ مدینہ دا سبر جرو جس لئے مدینہ قریب آگا آئے تے پھر غلام پتا کی کہیں دے نہیں بلندی پہ اپنا نصیب آگیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آگیا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آگیا جب مسجد بی بی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے جس لئے مدینہ شریف آئے نے لوگ جمع ہو گئے نے بلار امام الانبیاء دا دیوانہ پروانہ محسن رسول آئے امام الانبیاء دے غلام کھچا کھچ محچن نبی شریف اور امام الانبیاء دا مدینہ لوگ انال بھریا ہویا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماما نو پہدنے اپنیاں ماما نو پہدنے امام اے بلال دے آگے نے محبوب خدا کی تھے نے آمینہ دے چند کی تھے نے اللہ دے محبوب کی تھے نے مام تنب گئیا نے بچیا نو کی پتا ہو دا گے مفار قد سارے رو رہنے سرکات زمانہ زہری حیات تیبا والا او زمانہ یاد آگیا اے امام الانبیاء دے غلام چیخہ مار کے پہ روندے نے بلال آج آیا 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 کیا بلال آج او آزان سنا دے جڑی محبوب بنو سامنے بٹھا کے سنانا ہن ناس بلال دیا چیخہ نکل گئی آنے بلال آزار اور کتار روندے نے بلال دی آنکھا میں چیاں سنے مدینے والے پہنچے نے بلال بہنجا کیے کیوں آزان نہیں سنان دا فرمایا میرے دلتوں کو پوچھو میں جس لے آزان پڑھنا سا سامنے یار دا بد دا چہرہ میں امام الانبیاد دیدار کرنا سا نالے راب دیا زان صدا بلاند کرنا او ناس آج سرکار تشریف فرما نہیں لوگا سمجھا کہ بلال نے ساڑے کیا دے زان نہیں پڑھنے حسن حسین آگین جنتی نوجوان نا دے سردار آگین اے بچپندی عمر فرمایا بلال آج یو زان سنا دے جڑی ساڑے نانے دی زہری حیات تائی باندر سنان نا ناس بلال دیا چیخہ نکل گئی آنے ہتھ جوڑ کے از کازے نے او نباس رسول جگر گوش بطول ہر پندے دی موڑ سکنا پر تواڑی تے مصطفی آبی نشان موڑ دے تواڑی تے سرکار بھی تواڑی نال پیار فرمان دے امام علم علی شلام دیو غلام بلال ٹلے دے کھڑے ہوئے ازان پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اللہ الہ اللہ جس لیس جملے دی اشہاد محمد الرسول اللہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے جس ہوش آئے پتہ کی جملے نے عرض کی تی سونیا تیرا بلال حاضر کملی والے آتو اڑے بلاوے تے بلال آگیا اے ایمان اور عشق اور عقیدہ لے کے جا جرہ بلال اپشید ہے اے نہ کہہ کہ مر کے مٹیج مل گئے اے سمجھ کے جائیں اسی سرکار دے کول جا رہے ہیں سرکار زہری حیات تیبان دروین دیسان آج بھی بیکھ رہنے اللہ اسم الحقی رحمت اللہ اللہ فرمان دینی انہار صلی اللہ شاہدہ مبشر منظیر لیت امنو باللہ ورسول ہی وتوزرو وتوکرو وتوسبی ہو بکر تم واسیلہ اس آئے دے تحت اس آئے مقصد تحت اللہ اسم الحقی رحمت اللہ اللہ فرمان دینی گالی یاد رکھی سنیا اللہ اسم الحقی فرمان دینی جی میں ظاہری حیات تیبان اندر سرکار دی تازیم لازم سی آج بھی اسے طرح مصطفی دی تازیم لازم ایک بار بات سنیا لازم تازیم توقیب عدب احترام اللہ اسم الحقی رحمت اللہ اللہ فرمان دینے آج بھی اس سہ طرح لازم میرا فتوان آج بھی اسے طرح لازم مصطفی تازیم بھی توقیر بھی اے نہیں سمجھ سرکار مر کے مٹیج مل گئے سہاب آج سونے سونے تسی دنیا تو تشریف لے جاؤگے پھر اسی درود و سلام پڑھنگے تب بھی سنوگے فرمایا سہاب آج سوننا مزار اندر بھی سنا سنا اور امام الانبیاء اسلام نے فرمایا خیر ا لاکہ ذکر لاکہ لاکہ ذکر لاکہ سونیا تیرے واسطے میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے آئے ہونو گال سون قرآن دا کی علانے فرمایا ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا سونیا تیری ہر آن والی کڑی پیشلی کڑی نہ لو بہتر کر دیا تیری ہر آن والی کڑی پیشلی نہ لو بہتر ہر آن والی کڑی پیشلی نہ لو بہتر اوہ دو دے سوندے نے ہونو اس نالو بہتر سوندے اوہ سوٹ پاس رہی ہو تو ساں اصدقلونی دے شہی نو اوہ بلال آخرت خیر اللہ کا منال اولا سونیا تیری ہر آن والی کڑی پیشلی نالو بہتر ہے ہونو بہتر سوندے نے ہونو اس نالو بہتر زندگی ہے ہونو اس نالو بعد ذکر ہے اس کی دے تے جاؤ کہ مصطفیٰ سوندے نے تے جے برکتہ نہ ملن تے منوں پھار لیں جو منگیں گا مصطفیٰ دے در توں خلوص نیت نہ منگنا تیرا کام میں عطا کرنا میرے رابدہ کامیں فرمایا جنہوں جانا تے ظلم کر لو یار کو لاؤ معافی منگو پھر یار میرا سفارش کرے پھر میں تو انہوں معاف کا دیا اے قرآن نے طریقے دا سینے اللہ تبارک بطالہ انہا دا جانا قبول فرمائے اور سب انہوں سعادت نصیب فرمائے جنا دوستوں ہیں احتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے اللہ سب انہوں جزائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ربیو نور شریف دا مہینے سنہوں نور والے مہینے دا صدقہ سب دے سینے نور انعلا نور فرمائے اللہ سب دی حاضر انہوں قبول فرمائے اللہ جو سنے سنے اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے